بھارت عرصہ دراز سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کشمیریوں سے آزادی جو کہ ان کا بنیادی حق ہے چھین کر انہیں صرف اور صرف اپنا غلام بنائے رکھنے کی شرمناک منصوبے پر عمل پیرا ہے مگر کشمیریوں کی عوامی تحریک نے بھارت کے درو دیوار ہلا کے رکھ دیئے ہیں اور یہ عظیم قوم اپنے لہو سے تحریک آزادی کشمیر کی آبیاری کر رہے ہیں صرف پزشتہ تین دہائیوں میں ایک لاکھ سے زائد کشمیری شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو چکے ہیں کشمیر کے عید کا قبرستانوں میں تبدیل کیے جا چکے ہیں گھر گھر تلاشی اور گرفتاریوں کی آڑ میں کئی ماں کی گودیں اجارتی گئیں پوری وادی میں کرفیو کا سما ہے دکان اور بازار ہفتوں بلکہ مہینوں کے لیے بند رہتے ہیں کشمیر کشمیری ہے شکریہ اگلہ کی اگلوں نے اندازوں کے ذاتی نسید، اندازوں نے کیا ہے۔ جرنالوں پیمتے ہیں، ہمارے والدانوں نے اندازوں کیا ہے۔ جانب، ٹھیکی 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 ٹھیک ٹھیکی۔ اور جاتی زیادہ کیا ہتا ہے، اس وقت مقبوضہ جمع کشمیر کی حریت قیادت جس طرح ایک عرصے سے قید میں ہے اور ان پر تیس سال پرانے مقدمات کھولے جا رہے ہیں یا دہشتگردی کی مالی ایانت اور منی لانڈرنگ جیسے بے سروپا الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت کی پالسی یہ ہے کہ کشمیری حریت قائدین جیلوں سے رہا نہ ہونے پائیں بھارت نے کشمیر کو عملن جیل میں تبدیل کر رکھا ہے جنسائید وچھ اسیشوڈ سیراللرٹس فر انڈین اوکیپیڈ کشمیر which is also called the world's largest open air prison these alerts remain very much active for a region where the 10 stages of جنسائیدل process are already in an advanced stage a major portion of india's defense budget is spent on کشمیر the soldier to civilian ratio is roughly one soldier for eight kashmiris which is one of the highest in the world kashmiris exist in a state of siege caught amidst a dense web of indian soldiers checkpoints, barbed fires, bunkers, military convoys, trucks, drones, armored vehicles garrisons, secret prisons, jails and military bases indian troops roughly occupy an area which is the size of dallas texas انسانی حقوق کے حوالے سے خورم پرویز کی دلیرانہ گاوشوں اور حقیقت پسندانہ ریپورٹس نے دنیا کے سامنے بھارتی مکروت شہرہ پہ نقاب کیا یہاں پہ killings, custodial killings ہو یا extradition killings ہو یا disappearances ہو ایک regular phenomenon ہے اسی علاقے میں آرمی چلی گئی تو لوگ گھر میں گئے اور پٹائی ہو گئی تو یہ بڑا normal phenomenon ہے جو آپ کو ہر دن ملے گا کہیں نہ کہیں ہوتا ہوا مودی حکومت نے جہاں کشمیر کو عملی طور پر جیل میں تبدیل کیا ہے وہیں یہاں پر مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے دربے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں بھارت مقبوضہ وادی میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے لیکن عالمی ادارے خصوصاً انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں اب بھی وقت ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور عالمی میڈیا دنیا کے سامنے بھارت کے اصل چہرے کو بے نقاب کریں اور مظلوم کشمیریوں کو حق خودرادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں موسیقی 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 موسیقی